ٹراما سبب بھرنگیس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ افان اینی سے کہتا ہے کہ اینی تم نے میرا ہر چیز میں بہت زیادہ ساتھی آئے اور مجھے اس چیز پر بہت زیادہ فخر ہے دیکھو تم پریشان مت ہو نا اگر تمہیں کوئی گلت بات کہہ بھی دیتا ہے تو اپنے دل پر مت لے لیا کرو مجھے لگ رہا ہے تم کافی دنوں سے کافی پریشان ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ پریشانی کا سبب سے فرشرف تم ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ آخر کیا بات کہ رہی ہو تم کل کر مجھے بات کر سکتی ہو مجھے تو سمجھے نہیں آرہی کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے جس پر وہ کہتی ہے کتنے بھی تم بچے نہیں ہو کیا تم مجھے اصاف سا بتا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں ابھی بھی صدرہ ہے کہ نہیں اور دیکھو ان باتوں میں جھوٹ مت بولنا کیونکہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رکھ سکوں گی جس کو سن کر وہ کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کس طرح کی فضول اور بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں پہلے ہی دل میں نے بتایا تھا لیکن ابھی تک تمہیں میری کسی بات پر کوئی یقین نہیں آیا ہے کاش تمہیں میری بات پر یقین آ جاتا اور تمہیں ایسا کبھی بھی نہ سوچتی اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ تم نے آخر یہ بات مجھ سے پوچھی ہی کیوں ہے کیونکہ تمہیں تو میں نے بتایا تھا لیکن اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے تم یہ سارا کچھ بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہی ہو جس پر آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے کہ سب گھر والوں کا یہی کہنا ہے کہ تم مجھ سے کچھ نہیں اور ایک دن تم مجھ سے چاٹ ہو جاؤ گے کیا اس بات میں حقیقت اس پر وہ کہتا ہے کہ ان سب باتوں کو سننے سے پہلے تمہیں کچھ سوچنا چاہیے تھا تمہیں بلکل بھی لحاظ نہیں رہا کر کس طرح سے تم نے ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا کاش تم ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کرتی اور مجھے تم نے بہت زیادہ بہت زیادہ ٹھیس پہنچائی ہے اور اس چیز کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا ہر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے فیلحال جو مسئلہ چاہ رہے ہیں میں اس پر بات کرنی چاہیے مسئلہ آخر کار یہ ہے کہ ممی جان کو منایا جائے کہ وہ فری سے اس طرح کی حالات جو ہے وہ پیدا کرنے بند کرتے ہیں اور اس کی زندگی سکون سے گزن دے کیونکہ ایسا کرنا بلکل بھی خطرناک ہو سکتا ہے فری کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کیونکہ وہ بھی زیادہ دیں اور اس کے دور نہیں رہی تو سو سمجھ لیتا ہے اتنی الٹی باتیں کر کے اس بیچاری کا کیوں آپ دل جلا رہی ہیں آگے ہی آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادہ کی ہے مزید کوئی بھی ایسی زیادہ میں اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا بس میرے یہ ویصلہ کر لیا ہے اس پر فاکرہ کہتی ہے کہ نہیں کہ تم چک کر جاؤ اور میرے معاملات میں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے تم نہیں جانتے کہ چند ہی دنوں میں یہ لڑکی وہاں سے خود واپس آ جائے گی اگر یہ لڑکی وہاں سے واپس نہ آئی تو میرا نام بدلوا دینا جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا لیکن اندر ہی اندر سے واقعی میں فری اس بات سے تنگ آ چکی ہے لیکن اپنی ماں کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتی لیکن یہ بات اپنی ماں سے کہہ جاتی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے بہت سخت زیادہ کی ہے آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا پتا نہیں آپ کس قسم کی ماں ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہے آخر کوئی کسی کے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے جس پر فاخرہ کہتی ہے کہ مجھ پر یہ الزمات لگانے بند کر دو شاید تم گلتی پر ہو تمہیں پتا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے ان سب باتوں میں صرف و صرف تمہارا قصور ہے اور تم مجھے اس طرح سے تاننے ٹشنے نہیں کر سکتی ہو بس میں تمہیں اتنی بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ آئندہ سے کبھی بھی ادھر کا رکھ دوبارہ مت کرنا اینی کافی پریشان ہو جاتی ہے گر کے یہ حالات دیکھے اور کہتی ہے کہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں دیکھئے گر آئی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے سلوک نہیں کیا جاتا ہے یہ سرسر زیادتی ہے آپ کو کچھ تو سوچنا ہوگا کچھ تو لحاظ کیجئے جس پر وہ اس کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تم اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول میں کرو اور تم آج کل کچھ زیادہ ہی میرے معاملات میں بولنے لگ گئی ہو لیکن آپ دیکھیں گے کہ آئیما جو ہے وہ اپنی خالہ جان کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جیسا کہہ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کا ہر پہر بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب لوگ مل کر آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور آپ پر ترہ ترہ کلزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اپنی بیٹیوں کی یہ حالت دیکھ کر کوئی حال نہیں رہ گیا اینی کی ماں کا اور وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی دیکھتی ہوں عمل کو ایسے تو میرا دل کرتا رہتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کے لئے کیا کروں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن افسوس اس بات کا رہے گا کہ شہریار نے جو کچھ کیا وہ بہت زیادہ برا کیا ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں یہ ساری باتیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اس کو خود بھی آگے ہونا پڑے گا اور خود ہی اس کو سب کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی اور سب گھر والوں سے بات کی لیکن دردانہ خالہ اندر آ کر کوئی نہ کوئی ایسی ٹوک لگا دیتی ہیں جس کی وجہ سے سارے معاملات درے کے درے رہ جاتے ہیں مجھ تو سمجھ نہیں آرہی مجھ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کا دماغ برنے میں صرف اور صرف دردانہ خالہ کا ہاتھ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ کچھ بھی اچھا ہو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ سمجھانے کے کوشش کر رہی ہے کہ اس کو شہر بھائی سے بنا کر رکھنی پڑے گی ایسا کرے گی تو اس کو اپنا ہی فائدہ ہے کیونکہ جب تک یہ رڑکی انہ کی آدمی رہے گی انہ سے رگے رہے گی تو اس کا کچھ بھی نہیں بن سکتا حیر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے میں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ جو کچھ کر رہی ہے سرسر غلط کر رہی ہے اس کو یہ ساری باتیں زیب نہیں دیتی ہیں کیونکہ فاخرہ بہن کا تو اپنا ہی ایک لیدہ مزاج ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخری یہ عورت کیا کرنا چاہتی ہے اور کیوں ہم سب کے پیچھے ہاتھ دوکے پڑ چکی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ فری جس طریقے سے اپنی ماں کو یہ آڑے آ چکی ہے اور اس کو ہر چیز میں سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ بات فاخرہ کے لیے نقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے جس کے ویسے اس کی پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے خیر وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور سوچ رہی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ہاتھوں سے ایسے ہی نکل جائے گا کیونکہ یہ سارے معاملات مجھے ایسے ہی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس پر دردانہ کہتی ہے کہ آپ کو بڑی اتیاد سے چلنا ہوگا کیونکہ یہ سارے معاملات مجھے کچھ بہتر نہیں لگ رہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کام مزید خراب ہی ہوگا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ دردانہ جیسے ہی اس کو سمجھاتی اور وہ کہتی ہے کہ نہیں ابھی بھی مجھے بازی کو ہارنا نہیں ہے بلکہ اس بازی کو جیت کر ہی سانس لینا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے میں خود بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں روز کی جگ جگ سے اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہر بات مان لی جائے کیونکہ میں نے اپنے تینوں بچوں کی باتیں مان کے بہت ہی بڑی گلتی کر دی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ اب سب میرے ہاتھوں سے باہر نکل چکے ہیں اور کچھ بھی پتا نہیں چاہ رہا کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ دن بہ دن حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں آئے دن ان لوگوں کی کوئی ایسی نئی فرمائش سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے معاملات کافی خراب ہو جاتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اب ان لوگوں سے خود ہی نبتنا پڑے گا اور ان لوگوں کو خود ہی طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا جس پر دردانہ کہتی آپ فکر مت کریں آپ ان سب چیزوں میں کیلی نہیں ہیں حالانکہ فاخرہ یہ نہیں جانتی ہے کہ ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ جو لے رہا ہے وہ یہ عورت ہی ہے اور اس کی وجہ سے ہی کر کہ سارے محول جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ جو اس کی بیٹی کرنا چاہ رہی ہے اس چیز کا اب اس کو اندازہ نہیں ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ بہت ہی اچھی ہے اور اس کا ساتھ دے گی لیکن وہ یہ نہیں جانتی جس اینی اور عمل کی وہ ساری زندگی باتیں کرتی آئی ہے وہ اس کے نزدیک سے بھی نہیں چو کر گزری یعنی کہ اس قدر چلاک لڑکی ہے لیکن جب اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا تو وہ خود ہی اس کو بھی ہینڈل کر دے گی پہرحل اب دیکھیں گے فی الحال تو اس کو ہر چیز اپنی اپنے ہاتھوں سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہو چکی ہے کہ آخر اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس چیز کی ٹینشن ہے اس کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کو سمجھے نہیں آ پا رہی ہے کیونکہ وہ جس سے کوئی بھی بات کرتی ہے اس بات کو الٹ ہی نکل آتا ہے اور اس کو جیسا لگ رہا ہے کہ ہر کوئی اس کا دشمن بن چکا ہے